سروڑ بسکار ایک سروانگین یوکھا پھیاس اس کو بھی بتاتے دونوں پیر پاس لیتے دونوں ہاتھوں کو پرنام کی مددہ میں رکھتے اس کو پرنام حسن دونوں ہاتھوں کو پروٹھا لیتے پہلے میں سواسوں کے گذی سامان اور دو ہستار تک ہاتھ پوری سیدھے ہو گئے پیچھے جھوکے جتنا جھوک سکتے پھر شوار باہر آگے جھوک گئے جتنا جھوک سکیں کچھ اتنا جھوک پائیں گے کچھ اسے ادھک جھوک پائیں گے جتنا جھوک سکیں اتنا جھوک جائیں پاد ہستار سن ہو گیا پھر دہینے پیر پر بیٹھ گئے بائیں پیر پیسے سیدھا دکشن اشو سنچال انہاسن اس کو کہتے ہیں دہینے پیر پر پورے بیٹھ گئے بائیں پیر پیسے پورا سیدھا ادھکتا جتنا ہو سکے کمر کو نیچے دبائیں سینے کو اوپر اٹھائیں شوار سنچال اب دہینہ پیر بھی پیچھے چلا گیا اگوٹھ کے پاس اگوٹھا ایڑی کے پاس ایڑی گھٹنے سیدھے ایڑیا جمین پٹھی کی پروت آسن ہو گیا اب ساشٹانگ آسن کے لیے گھٹنے چھاتی چھوڑی جمین کو سپرس کرتی ہوئی نیچے پڑھنا نہیں یہ خلی چھوڑا ہے سپرس کر رہا ہے ٹچ کر رہا ہے شوارس کی گتی سامان اتما شوارس اندر بھر کے روک کے رکھ سکتے ہیں ایک شوارس میں ایک عبیحاس ہو جاتا ہے ہاتھ پیر پیٹ پیٹ کی ستھی صدیوی چہرابی سہج سہجتہ ایک آگرتہ پرسنتہ سمتہ دیویتہ چہرے پر بائی پیر آگے وام اشور سنچالا ناس دہنے پیر پیسی پورا سیدھا کمردھو کیوی سینہ اٹھا ہوا سوارس اندر بادہ ستاس دونوں ہاتھ ایسے پاس ہاتھ اوپر دے شوارس اندر باپس آتے سمیں ہاتھ ایسے اس طرح سے ہاتھیلیاں ملی ہوئی سامنے پھر کونیاں ملی ہوئی سامان سکتی میں ہم کوئی بھی ابھیاس کرتے ہیں سہہ زتا پر بھانا پھر جو جو جوان ہیں وہ مدھم گتی ہے تبر گتی سے بھی کر سکتے ہیں اس لئے یوگا ابھیاس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں سامانے گتی مدھم گتی یا تبر گتی سے گتی کا چائن اپنی شکتی اپنے سامر تھے کے انوصار کر لے ابھی میں سورہ نمسکار سامانے گتی مدھم گتی اور تبر گتی تینوں ہی پرکار سے آپ کو کر کے بتا رہا ہوں آپ ٹھیک سے دیکھ پائیں اس لئے میں پارشو بھاگ سے کر رہا ہوں جد کی موسیقی موسیقی ایسے آپ دھیری دھیری کر کے گتی پڑھا سکتے ہیں سامن گتی مدھیم گتی یا تپر گتی سے سورنامسکار کا بھیا سامن گا سکتے ہیں موسیقی